اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کا جو مارا سیگمنٹ ہے وہ ایک کرنٹ ایشوز کرنٹ ایشوز کے والے سے اس وقت جو مارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ عالمی سطح کا ایک ٹوپک ہے جو ریسنٹل ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اس کی ساری تفصیلات ڈیٹیل تفصیلات ہاں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ہمارا جو ٹوپک ہے اس کو ہم فور ایڈلائنز کے اندر کور کریں گے اور آپ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک ایک ہیڈلائنز کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یہ سارا معاملہ یا مقدمہ سمجھ آئے گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹوپک کیوں ٹوپک ہمارا یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر آخر حملہ کیوں کیا ہے اب اس کے فور ایڈلائنز میں آپ کو جو بتا دیتا ہوں ہم جس کے اندر ہم اس چیز کو ویڈیو کو کور کریں گے ہیڈلائنز ہماری کو اس طرح سے کہ ایران اور ملٹری آف ایران نے کیا کلیم کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کا مین ریزن کیا تھا تیسری ہیڈلائن ہمارے پاس یہ ہے کہ حملے کے اہداف کیا تھے وٹ واس دا ٹارگیٹ آف مین ٹارگیٹ آف دیٹ اٹیک چوتھا یہ ہے کہ اب کنسینسز کیا آؤں کہ واس شوڈ بی دا کنسینسز نیکسٹ سب سے پہلے تو اپنی ہیڈلائن نمبر ون کی طرف چل ہیڈلائن نمبر وان میں مارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور ملٹری آف ایران نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے ٹوپ لیڈرز ہیں ان کی شہادت جس میں ہماس کے لیڈر اس محلنہ نہیں ہے کہ شہادت حسن نصر اللہ جو حسن اللہ کے لٹھتا ہے ان کی شہادت اور ایران کے سابق سر ابراہیم رئیسی ان کی شہادت کو وجہ بنا کر یہ عملہ کیا گیا ہے یہ ایران اور ملٹری آف ایران نے کلیم کیا ہے دوسری ہی ماری ایڈلائن یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی ایکچول مین ریزن آف تیٹ اٹیک ایکچول مین ریزن آف تیٹ اٹیک کے مارے پاس دو پوائنٹ سے ایک سوور گینٹی آف ایران ایران کی سال میں یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ سیمولٹینیس ملٹری انٹیلیجنس فیلیرز اور آن یعنی کہ ایک کے بعد ایک ملٹری انٹیلیجنس فیلیرز کچھ اطلاعات جو دی گئی ہیں اس کی وجہ سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں سوور گینٹی آف ایران کو اس سے کیا خطرہ لائک ہوتا ہے سوور گینٹی آف ایران سالمیت آف ایران کو خطرہ یہ لاکھ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بڑے لیڈر کی شہادت کی وجہ سے کسی بھی ایک ملکی سالمیت کو خطرہ لاکھ ہو سکتے نئے صدور کی چینجنگ ہو وزراء کی چینجنگ ہو وزراء آزم کی چینجنگ ہو تو آئے دن ملک میں عدم استقام پیدا ہوتا ہے اور ملکی سالمیت کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ سیملٹینیس ملٹری انٹیلیجنس فیلیرز سیملٹینیس ملٹری جیجنس فیلیرز سے مراد یہ ہے کہ ایران کی ملٹری انٹیلیجنس میں کچھ اطلاعات اسرائیل کو دی گئیں جس کی وجہ سے انہوں نے سٹریکس کی سب سے پہلے آ جائیں آپ صدر ابراہیم رائیسی کے جعاز کا واقعہ پھر اسمائلنیہ کی شہادت اسمائلنیہ کی شہادت ان دو پوائنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے ایک سور گھنٹی آف ایران کے ایک بندے کو ایران نے اپنے ہاتھ دعوت کے لئے بلایا اس کی سیکیورٹی کرنے میں اونہ کام رہے اور ملٹری انٹیلیجنس کا فیلیر ملٹری انٹیلیجنس کا فیلیر اس طرح آس ہے کہ اسمائلنیہ کی کہ ایک جگہ پر موجود ہونے کی اطلاع جب ملی اسرائیل کو تو ملٹری انٹیلیجنس میں کچھ ان کے جو ریسورسز تھے انہوں نے یہ حملہ کیا اسمائلنیہ کی اوپر جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر دوسرا یہ کہ حسن نصر اللہ کے شہادت حسن نصر اللہ کے شہادت بھی ایک طرح سے ایران کی سور گھنٹی سالمیت اور ملٹری انٹیلیجنس کا ایک فیلیر ہے ملٹری انٹیلیجنس کا فیلیر اس طرح سے کہ وہ کسی عام پبلک ملی اس کے اوپر موجود نہیں تھی چاہو کسی عام جگہ پر تو نہیں تھی ایک چودہ منزلہ عمارت کے نیچے یہ بیسمنٹ کے اندر وہ موجود تھے اور سیکیور تھے مگر ملٹری انٹیلیجنس فیلیر کی وجہ سے ان کے وہاں پر موجود ہونے کی اطلاع ملی جس پر وہاں پر سٹرائک کی گئی اور وہ بھی شہید ہو گئی اب یہ دو اب یہ دو بہت بڑے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ایران نے سٹرائک کی یہ تو مارے ہو گئے نا ریزنس اور ایران نے کیا کلیم کی اب آتے ہیں عملے کے حداف کیا تھے حملہ یہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کسی ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ سٹرائکس جو کرتا ہے یہ وہ سٹرائکس ہیں یہ سویلینز کو مارنے والے سٹرائکس نہیں ہیں ایران کے حداف اس کے بارے میں جو ایران نے کلیم کی ہیں وہ ایر بیس اور اسرائینگل کا جو تھا ملٹری ہیڈکوارٹر یہ وہ تھا اہداف جو تھے جن کے اوپر میزائلز ہیٹ بھی ایکچولی کی ہیں بیس کے قریب ایف تھرٹی فائف ایر جٹس سوا ہوئے ہیں اس میں اور ایر بیسس کو نقصان ہوا ہے اور جو ہیڈکوارٹر ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان وہاں پہ ہوا ہے سٹرائک کرنے سے یہ اس کے اہداف تھے اہداف سیویلینز نہیں تھے اس چیز کا کیونکہ یہ اگر سیویلینز کو اس چیز کا نشانہ بنایا جاتا یا لوگ مارے جاتے یا بہت زیادہ طور کے اوپر جینلی نقصان ہوتا تو یہ عالمی جنگی قوانین کی یا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو جاتے اب باتیں کنسینسس کی طرف دیکھیں ایران کو کنسینسس تو اب اس کے ہوں گے نتائج تو کچھ نہ کچھ ہوں گے کیونکہ یو ایس یو کئی جتنی بھی بڑی گلوبل پاورز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں جبکہ ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بیان آجے کسی پاور کا مگر فل پلیج سپورٹ کسی طرح سے بھی ایران کو کسی بھی گلوبل پاور کی حاصل نہیں ہے چائنہ کی اور رشیہ کی فل پلیج پاور نہیں ہے اور نہ ہی ایران اسرائیل کے ساتھ فل پلیج باری اندر جا سکتے کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ کنسینسز ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایر سٹرائیکس ہوتی رہیں گی دونوں ملک کی طرف اگر اسرائیل آپ سٹرائیک کرے گا تو لازمان ایران بھی سٹرائیک بیک اس چیز کے اوپر کرے گا تو یہ سارا مقدمہ تھا اس ویڈیو کا اور وجوخات تھیں اور آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ اس سارے ریزن کیا تھی اس کی وجہ سے جو ملٹری اٹیلینس کی کچھ فیلیرز کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے بھی پیغام دوسرا یہ ہے کہ جس دن ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا تھا اسرائیل کو اس چیز کی اطلاع آرڈی ہو چکی تھی اور تین چار گھنٹے پہلے جو سویلینس وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بنکرز میں بیج دیا گیا تھا ان کے موپیلز کے اوپر یہ الارمز آ چکے تھے اطلاع کی وجہ سے یو ایس نے بھی اسرائیل کو اس چیز کی اطلاع کر دیتے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اب آگے ان معاملات کس صورت کی طرف جاتی ہے اور یہ معاملہ کیا صورت اختیار کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید اور انفرمیشنل رہی ہوگی اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لئے مارے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور لازمان شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب